تو دوستو آج کچھ امپورٹنٹ خبروں کو لے کر ڈسکوشن کرنے چاہ رہے ہیں ایکچولی کیوں ارمینی آجربیجان کی بیچ میں ایک بار پھر سے ٹینشنز کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کیوں اجربیجان کی طرف سے بھارت کو دھمکیا دی جاری ہے ڈریکٹلی انڈریکٹلی اور ایکچولی بھارت کے رو کا جاسوس کیسے پکڑا گیا کہاں پکڑا گیا ان سبھی مددوں کی اوپر چرشہ کرنے چاہ رہے ہیں آپ بس ویڈیو کو ایک دم انتے تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو دیکھیں پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار ارمینی آجربیجان کی بیچ کی ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے اور اس کی پیچھے کا قارن ہے دونوں ہی دیشوں کے دوارہ ہاتھیاروں کا جکھیرہ تیار کرنا جہاں پر آجربیجان کی بات کی جائے تو آجربیجان ایکونومیکالی کافی زیادہ ششکت دیش ہے آئل اینڈ گیس کا ٹریٹ کرتا ہے بڑے سکیل پر اس وجہ سے ٹرکی ہو پاکستان ہو یا پھر اسرائیل جیسا دیش ہو ان سبی سے بھر بھر کر ہتیار خریدے جا رہا ہے لیکن دیکھنے کیلئے یہاں پر یہ بھی ملا ہے کہ ارمینی آبھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہو رہا ہے اور ارمینی آبھی آجربیجان کے لگ بھک سبی ہتیاروں کا کاؤنٹر بھارت اور فرانس جیسے دیشوں سے خرید رہا ہے فرانس کی بات کی جائے تو کچھ حد تک ہتیار ضرور خریدے گئے ہیں لیکن اسپیشلی بھارت کی بات کی جائے تو ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ اجربیجان کے سبی امپورٹنٹ ہتیاروں کا کاؤنٹر وہ بھارت سے خرید رہا ہے ایسی پرستیدی میں سے علاقے کے اندر ید دوبارہ سے ہونا بڑے سکیل پر ہونا لیکن دوستو اسی ویچ اجربیجان کی طرف سے آکرامک بیان باجیاں ارمینیا کے لیے کرنے شروع کر دی ہے اور اجربیجان کی ویدیش منترالے کے پروکتہ آئیکھان حاجی جادے کی طرف سے یہ کہا تھا اور کافی جھلاتے ہوئے کہا تھا کہ ارمینیا کے دوارہ خطرناک ہتیاروں کا بندارن کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے اب اس کو لے کر ارمینیا کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے دراصل ارمینیا کافی لمبے سمجھ سے اجربیجان کے سامنے ایک پرستاؤ رکھ رہا تھا کہ دیکھئے دونوں ہی دیش مل کر آپ سے باتچت کر لیتے ہیں جتنے بھی مدے ہیں انہیں باتچت کے جریعے شارٹ آٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں ہی دیش ہتیاروں کی خرید کم کر سکے اس کے لیے کوئی سسٹم منا دیتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو لے کر اجربیجان کی طرف سے کبھی بھی ارمینیا کو سہیوگ نہیں کیا گیا نہ تو کوئی ٹھوس باتچت کی گئی اور نہ ہی ہتیاروں کی خرید کو لے کر کسی طرح کا کوئی سسٹم تیار کرنے کی بات کہی اب ایسا اجربیجان کی طرف سے اس لیے کیا گیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ پیسے والے دیش ہیں ہتیار بیچنے والے دیش بھی ہمارے لیے کافی جادہ ہیں تو یہ لوگ لگاتر ہتیاروں کا بھندارن کرتے گئے لیکن اس کے بعد جب ارمینیا کو بھی کوئی راستہ نہیں ملا جب ارمینیا کے سب ہی پرستاؤ ان کے دوارہ ٹھکرا دیئے گئے تو اسے اپنی آتم رکشا کے لیے ہاتھیاروں کو خریدنا پڑا اور اسی وجہ سے دیکھا یہ گیا کہ ایک کمپیٹیشن شروع ہو گیا ایک ریس شروع ہو گئی اجربیجان کو اس کی امید نہیں تھی لیکن ارمینیا کی بات کی چاہے تو بھارت سے اس نے اس اس طرح کے وپن سب خرید لیے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں اجربیجان کے لیے اس میں راکٹ سسٹرم ہے انٹی ٹنگ گائیڈڈ مسائلز ہے دنیا کی بیسٹ آٹلریز ہیں ساتھی اجربیجان کی وائیو سینا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ارمینیا اپنے بھیمانوں کو بھی اپگریڈ کروا رہا ہے بھارت سے ائر ٹو ائر مسائلیں خرید رہا ہے اس کے علاوہ پرلے مسائل خرید رہا ہے آکاش ایڈیفنس سسٹرم خرید رہا ہے ان فیوچر فرموز بھی خرید سکتا ہے ان سمبو تو اگر پرستیدیاں ایسی ہی چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب وہ تیجز بھی خرید سکتا ہے بھارت سے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اجربیجان دوارہ ارمینیا کو اس طرح کی باتیں کہی گئی لیکن ارمینیا نے کہہ دیا کہ دیکھئے ان ساری چیزوں کے لیے آپ نے ہمیں مجبور کیا ہم تو یہ ساری چیزیں کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ایون شانتی پرستاؤ بھی آپ کے سامنے رکھے لیکن آپ نے انہیں شروعات میں ٹھکرا دیئے تو آلٹیمیٹلی اجربیجان کو اس سمیں بھارت کے ہتھیاروں سے کافی زیادہ ڈر ہے اور اسی وجہ سے بھوکلا ہٹ میں اناب شراب بیان باجیاں ان کی طرف سے کی جاری ہے اسی وجہ دوستو خبر نکل کر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان دوارہ بھارت کا ایک رو کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے جی ہاں دراصل ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت تک بھارت کی طرف سے اس کو نہ تو سوکار کیا گیا کہ یہ دراصل رو کا ایجنٹ ہے اور رو کے لیے کام کرتا ہے پاکستان کے کچھ اوفیشلز کے طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سات اکٹوبر کو انہوں نے بھارت کی خوفیہ ایجنسی رو کے لیے کام کرنے والے ایک جاسوس کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے کئی سارے حد گولے ملے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس الگ الگ طرح کے کچھ اور ویپنز بھی پائے گئے ہیں آگے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ رو کا ایجنٹ سوچناؤں کو اکھٹا کرتا ہے پاکستان کے اندر جاسوس ہی کرتا ہے اور ساری اکھٹا کیوئی جانکاریوں کو بھارت بھیج دیتا ہے دراصل پاکستان کی ایک ویشیس جانچ یونٹ ہے جسے سائیو کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی طرف سے یہ کتھت جاسوس پکڑا گیا ہے آگے اس کتھت جاسوس کے اوپر یہ بھی عاروب لگایا گیا ہے کہ اس نے حال فلال کے سمعے میں بھارت اور نیپال سہیت کئی ساری یادرائیں کی ہے اس کے علاوہ بتائی یہ جا رہا ہے کہ اس کتھت جاسوس کے پاس الگ الگ نام اور اپنام والے پاسپورٹ بھی پائے گئے ہیں ساتھ ہی ایک نقشہ اور چائنیز پاسپورٹ بھی پایا گیا تو ویسے اب اس پکڑے گئے کتھت جاسوس کی اوپر ویشیس کوئی ٹپنی کرنا تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کو لے کر کوئی زیادہ جانکاریاں ہے نہیں جتنی بھی جانکاریاں نکل کر آئی ہیں وہ پاکستان کی سائٹ سے آئی ہیں ون سائیڈڈ ہے تو ان کی اوپر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اس کے دوسرے انگل کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں امریکہ اور کینیڈا والے معاملے کے سیملر دکھائی دیتا ہے سمبھوتا یہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کا ہی وہ پلان ہوگا جس کو یہ لوگ لگاتر آگے پڑا رہے ہیں جو پہلے کانادا سے شروع ہوا پھر امریکہ پہنچا یعنی نجر اور پننو کے علاوہ اب یہ سیدھے معاملہ پاکستان آ کر پہنچ گیا ہے مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں اس سمیں محسوس ہو رہی ہے باقی ساری چیزیں آنے والے سمیں میں اور پتہ چل جائے گی جس کو لے کر میں آپ کو سمیں سمیں پر سوچیت کر دوں گا باقی ان دونوں ہی مددوں کی اوپر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا